بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ گفتگو کی گئی ہے خاص طور پر عقیدہ آخرت یاد دلائے گیا ہے اور صداقت قرآن کی حقیقت کھولی ہے تو یہ صورت یہ صورت آلہ سبی حسم ربی کلعالہ اس میں اللہ تبارک وطالعہ نے دو زندگیوں کے ذکر کیا ہے ایک جسمانی زندگی انسان کی تو انسانی زندگی کی ترتیب بتائی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ قابل حمد و تصویح ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے سامانے یا سباب بقا پیدا کیے ہیں تو جو انسانی اور جسمانی زندگی پیدا کرنے پر قادر ہے اور اس کے اسباب مہیا کرتا ہے انسان کو کیا وہ روحانی اور ایمانی زندگی کے اسباب پیدا نہیں کرے گا یقین پیدا کرے گا اور اس نے پیدا کیے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سے پیغام حق پہنچایا لہذا تمہیں چاہیے اسی پیغام حق سے نصیت حاصل کرو کیونکہ اس سے جب نصیت حاصل کرو گے تو تمہارے لئے آخرت کی منزل بھی آسان ہو جائے گی اس لئے اس کے اندر خیر آزم کا ذکر ہے اور وہ خیر آزم کیا ہے چھوٹی بوٹی بہت خیر دنیا کے اندر ہے لیکن سب سے بڑی جو خیر ہے وہ آخرت کی خیر ہے اس لئے فرمایا کہ آخر جو ہے لیکن وہ آخر جو اس سے زیادہ خیر بھی ہے اور اوقع بھی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور اقل مند انسان یہ کرتا ہے کہ وہ سامان حاصل کرتا ہے جو پائے دار ہو جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہو تو انسان اپنی ذاتی جھوپڑی پر رہنا پسند کرتا ہے برنسبت یہ کہ قرائے کے محل کے اندر رہے جو کسی وقت بھی نکال دیا جائے تو دنیا کے اندر بھی انسان آپ دل لگائے یہ اس کی ہماقت ہے یہ تو یہ کہ رینٹل پرپرٹی ہے کسی وقت بھی آپ کو نکال دیا جائے گا اور اصل آخرت آپ کی ہے تو آخرت کی تیاری کریں اس لئے فرمایا کہ والآخرت خیر وآبقا اور فرمایا کہ یہ پیغام صرف یہ قرآن ہی تمہیں نہیں دے رہا بلکہ پہلی جتنی آسمانی کتابیں ہیں سارے آسمانی کتابیں یہی پیغام دے رہے ہیں اس لئے آخرت فرمایا کہ یہ جو پیغام ہے یہ فی صوفی ابراہیم و موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ پیغام آکھا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں بھی یہ حقیقت بتلائی گئی ہے کہ آخرت اصل ہے اسی کی تیاری کریں دنیا اسباب اور ذریعے کے درجے میں استعمال کریں اس پر دل نہ لگائیں دل لگاؤ گے تو آخر ہاتھ سے چھوڑ جائے گی یہ حقیقت اس کے اندر یہ بتلائی گئی ہے اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے ایک فائدہ اس کا یہ اگر جسم میں کسی جگہ پہ درد ہے تو اس درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھے ایک مرد و صورت آلہ تلاوت کریں اور کر کے اس جگہ پہ پھونک دیں تو درد رفع ہو جائے گا ظاہر کے انسان کے جسم میں کہیں بھی درد ہو سکتا سر میں بدن میں تو درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھے اور اگر ہاتھ نہ بھی رکھ سکے کمر میں ہاتھ نہیں رکھ سکتا اور خود پڑھنا چاہتا تو پڑھ کے اپنے بدن پہ پھونک لیں تو ایک دو دفعہ کے کرنے میں انشاءاللہ جسم کا درد رفع ہو جاتا ہے بہت مجرب ہے اور دوسرا فائدہ ہے کہ بواسیر اگر کسی کو ہے خونی بواسیر ہے یا بادی بواسیر ہے تو اس میں بڑی مفید ہے اور روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے کسی بھی ایک نواز کے بعد اگر عشاء کی نواز کے بعد تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کر کے تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پانی پی رہیں اور اپنے بدن پہ پھونک لیں اور یہ مسلسل کرتے رہے تین ہفتے کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی اس جیب بواسیر سے نجات دے دیں گے اس کا ایک فائدہ اور ایک فائدہ یہ کہ اگر کوئی زخم ہے وہ خوشک نہیں ہوتا اور اس کی ویسے تکلیف ہے کریمیں بھی لگا رہے ہیں دوائیں لگا رہے ہیں لیکن وہ زخم پھرتا نہیں ہے تو روزانہ ایک مرتبہ زخم کے اوپر یہ پڑھ کے دم کرنی ہے بس آپ دیکھیں کہ دو چار دین کے اندر آپ کا زخم جو ہے وہ خوشک ہو جائے گا ہیل ہو جائے گا یہ بہت بڑا فائدہ ہے یہ تو ڈائیبیٹک لوگ جو ہیں ڈائیبیٹک لوگوں زخم پھرتا نہیں ہے پریشان ہوتے ہیں بھئی یہ پڑھ کے اس کو دم کریں اور مزید کی بات یہ کہ ڈائیبیٹک میں بھی اس کا بڑا فائدہ ہے کہ اگر یہ صورت عالی تلاوت کر کے شوگر والا اپنے کھانے پینے پہ دم کر لیا کرے تو اس کی شوگر نارمل ہو جائے گی اور یہ نوے دین کی لیے سے شروع کر لے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کی شوگر میں بھی نورویلٹی پیدا کر دیتے ہیں ایک فائدہ یہ کہ حافظہ کمزور ہے یا داشت اچھی نہیں ہے یا بچے پڑھائی کے اندر دماغ کمزور ہونے کے لئے سے شارپ نہیں ہے تو یہ صورت عالی روزانہ ایک مرتبت تلاوت کر کے پانی دم کر کے بچوں کو پلائیں اور ان کے اوپر فوق دیا کریں اور خود اگر کرنا ہے تو خود دم کر لیا کریں انشاءاللہ حافظہ اچھا ہو جائے آج کل بچوں سے زیادہ بڑوں کو ضرورت ہے بڑوں کو ضرورت ہے بڑے ڈیمنشیا کے مرضوں مبتلا ہوتے لوگ یہ ڈیمنشیا سے بھی بچاتی ہے جی کوئی روزانہ دم کرتا رہے اللہ تعالی اس سے محفوظ رکھے اور ایک سب سے بڑا فائدہ ہے کہ سفر میں جا رہے ہیں تو سفر سے خیریت سے واپس آ جائیں سفر میں خیریت رہے اس صورت میں بڑی تاثیر ہے کہ روزانہ تین مرتبہ تلاوت کریں لوگ اکثر جب ہمیں پوچھتے ہیں یہ پاکستان جا رہے ہیں پاکستان کے حالات یوں ہیں یوں ہیں تو اب خیریت سے جائیں خیریت سے آ جائیں یا انڈیا جا رہے ہیں تو حالات دگردوں ہیں تو کیا کریں تو تین مرتبہ تلاوت کر کے جائیں اور وہاں جب پہنچ گئے وہاں پر بھی روز تین مرتبہ تلاوت کرتے رہیں انشاءاللہ خیریت سے جائیں گے خیریت سے واپس لوٹیں گے یہ اس کا فائدہ اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی تصویح اور تحمید کی توفیق عطا فرمائیں گے اور یہ اللہ کی خوب تصویحات کیا کرے گا یہ اس کی بشارت ہے اور ایک فائدہ یہ کہ یہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دے گا اس کی عملی زندگی کے اندر ایسا چینجھ آئے گا کہ یہ دنیا پر جو آخرت کو ترجیح دے گا یعنی آمال آخرت تر متوجہ ہو جائے گا اور توبہ کی اس کو توفیق ہو جائے گی اللہ سب کو خواب میں یہ نصیب کرے نصیب کرے کیونکہ اصل یہی ہے اور تیسرا فائدہ یہ جو فرمایا کہ اس کی یاد داشت کے کمزور ہونے کا اندیشہ ہے اس کی یاد داشت کمزور ہوگی لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی ایک وقت کے بعد اس کی یاد داشت کو بحال کر دیں گے یہ اس کا فائدہ ہے تو اور ایک فائدہ یہ ایک اشارہ یہ ہے کہ اگر خواب میں اس کو پڑھ لیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جائے وہ آخرت کے اندر اس کو کامیابی کی بحشارت دیں گے اور آخرت میں انشاءاللہ اس کو نیک لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا سبحان اللہ بہت خواب بہت خواب موسیقی